موسیقی آج ویو تری سکسٹی میں پاکستان میں نئی حکومت کے آنے سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ایک کمزور منڈیٹ سے بننے والی حکومت معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے سخت فیصلے کر پائے گی بات کریں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگیم بیو تری سکسٹی اور میں ہوں صلو اللہ خالد پاکستان میں ایک اور مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے ایک متنازہ الیکشن کے بعد جس میں کسی ایک سیاسی جماعت کو واضح اور بڑا منڈیٹ نہیں ملا نہ صرف ملک کے اندر بلکہ باہر سے بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا نئی حکومت ایسے فیصلے کرنے اور ایسی پالیسیز پر عمل کرنے کے قابل ہوگی جو ملک کے معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں اپریال میں آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ پروگرام کی مدد ختم ہو رہی ہے جس کے بعد پاکستان کو ایک نئے پروگرام کے لیے عالمی ادارے سے مذاکرات کرنا ہوں گے اس سلسلے میں نومنتخب حکومت کی صلاحیت کے بارے میں عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق صورتحال بہت غیر یقینی ہے موڈیز نے ایسے خدشات کا بھی اظہار کیا ہے کہ نئی مخلوط حکومت شاید مشکل معاشی اصلاحات متعارف کروانے میں مؤثر ثابت نہ ہو سکے جو کہ نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے اہم ہوں گی موڈیز کی ریپورٹ میں پاکستان کے کم ذر مبادلہ کے زخائر کا بھی ذکر ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے درمیانی مدد میں بیرونی فائننسنگ کی ضروریات کو پورا کرنا ایک چیلنج ہوگا آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے لیکن پاکستان میں حکومت سازی سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں ہیں اور ان پر تجزی ہے آپ ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں اسلامباد جہاں ملک کے چاروں صوبوں میں ایک طرف حکومت سازی کا کام تیزی سے جاری ہے اور کچھ تاخیر کے بعد کل صدر کی جانب سے بلاخر آج قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان کیا گیا اب وہ اجلاس ہو چکا اور حلف اٹھا لیا گیا ہے وائش آف امریکہ کی عرم خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں عرم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کے اجلاس سے آئندہ کی مرکزی حکومت کے بارے میں کوئی سرپرائزز سامنے آئے ہیں کیا آج تین سو دو جو نو منتصف اردو قوم اسیمبلی ہیں انہوں نے حل اٹھا لیا ہے اور سرپرائزز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان مسلمی بنون جو ہے وہ پیوٹ فارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے جا رہی ہے پرزید آزم شباہ شریف ان کی نام ردی ہے اور اس کے علاوہ سردر کے لیے پیوٹ فارٹی سے آج تین سو دو جلداری صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے کچھ جو چیزیں آج کے اجلاس میں ہوئی ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جے یو آئے کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل رحمان انہوں نے صاف طور پر یہ آج کہہ دیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور وہ آئندہ جو کاروائی ہوگی اجلاس کی اس میں حصہ نہیں لیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کی کم اور اسٹیپلشمنٹ کی زیادہ وہ اس کو مانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اگر ہم بات کریں اجلاس کے حوالے سے تو آج جو ہے بانی پی ٹی آئے عمران خان ان کے فیس ماسک بہن کے جو پی ٹی آئے کے جو انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹس تھے جس انہوں نے اتحاد کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے اب پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں وہ وہاں پر آئے تھے ناربازی تو ہمیشہ سے ہوتی ہے لیکن یہ ایک انیویزل چیز تھی کہ فیس ماسک رہے ہیں وہ عمران خان کے پہن کے وہ وہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہم نے آئے ارحم سے ہم دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے شاید تقنیقی خرابی کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی ان سے کوشش کر رہے ہوں گے لیکن جس طرح سے ہمیں ارحم بتا رہی تھیں کہ آج عمران خان کے فیس ماس پہن کے سنی کاؤنسل کے بینر کے تلے جو ہے آج آزاد آرہکین جو ہے وہ پہنچے اسیمبلی میں اور ان کی طرف سے شدید ناربازی بھی کی گئی ارحم عمران خان کی طرف سے سابق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پر حکومت کا کیا ردعمل ہے کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ردعمل اس حوالے سے آپ تک پہنچاؤ اگر ہم بات کریں تو سرکاری سرکاری سرکار پر کوئی بھی ردعمل آئی ایم ایف کا جو خط لکھا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پھر کوئی سامنے نہیں آیا اگر سے نواز شریف جن کی جماعت پاکستان مسلمی قنون جو آپ حکومت بنانے جا رہی ہے ان کی طرف سے سرک ردعمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے اس حد کو ملک دشمن پر آر دیا اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو خط ہیں یہ انہی کا وطیرہ ہے یعنی پی ٹی آئی کا یہ وطیرہ ہے اور اس طرح سے جو اقدامات ہیں اس سے ملک کی جو امیج ہے بیرونی طور پر بھی کچھ اچھا نہیں جاتا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس طرح سے آپ جو خط لکھا گیا ہے اگر یہ اقدامات ملک کے جو منفی امیج ہوتا ہے وہ دوسرے ممالک پر کسی جاتا ہے اور آپ جو بیرونی لوگ ہیں ان کو آپ اندرونی معاملات سے ملکات کرنے کی اس سے دعوت دیتے ہیں اور اگر ہم پی ٹی آئی کے کچھ رہنما کے بات کریں سانگدانہ گلزار ان سے ہماری باتی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک ڈراما ہے اور اس حد کو صرف متنازہ بنایا جا رہا ہے ہرہا کہ ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ حد کے اندرجات پڑھیں تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں لکھی گئی جس کو بہت زیادہ متنازہ بنایا جائے تو اگر ہم جساں سے پہلے ہم اجلاف کی بات کر رہے تھے اس کے اندر عرقی میں آج حلق اٹھا لیا ہے وہاں پر صرف جو ہے آج حلق اٹھایا گیا کیونکہ جب نعرے بازی بہت زیادہ ہو رہی تھی وہاں پر جو نواز شریف ہیں شہباز شریف آتوالی زرداری اور بیبلاول بٹو وہ ان کو بہلت نہیں زیادہ ملی وہاں پر بات کرنے کے اور وہ وہاں سے اپنے چیپرز میں چلے گئے ایک اور اہم کیس جو آج کے اجلاف میں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف جن کو دوہزار سترہ میں نہ آتا حیات نہ اہل کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد تقریباً سے سات سال کے بعد دوبارہ اس فارم اسیملی کا حصہ بنے ہیں الیکٹن ایک میں طرف ہی ہوئی اس کے علاوہ حالیہ جو سکریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو وہ بھی آج جو ہے تقریباً سوزن سیونٹین کے بعد توزن سونٹی فور میں دوبارہ سے نیشنل اسیملی کا حصہ بن گئے ہیں بہت شکریہ اور ہم آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اسلام آباد سے اس وقت کیا ڈیولپنٹ سے اسلام آباد نے آج خاص طور پر جب اسیملی کا سیشن ہو چکا اور حلف پر داری ہو گئی اب دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت کی حکومت سازی جو ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس رہیں گے اس حوالے سے ہم رابطہ کرتے رہیں گے آپ سے بہت شکریہ اب واپس آتے ہیں پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں اور نئی حکومت کے جو معاشی چیلنجز ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان میں گردشی کرزے یا سرکلر ڈیٹ کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور ہر بار جب بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور ان پر دی جانے والی سبسیڈیز کو کم یا ختم کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد سرکلر ڈیٹ میں اضافے سے نمٹنا بھی ہوتا ہے جو کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط بھی ہے پاکستان کے فانانشل روزنا میں بزنس ریکارڈر کی ایک تحقیق کے مطابق ملک میں اٹھانوے فیصد یعنی دو کروڑ نوے لاکھ سارفین کو سالانہ چھ سو ارب سے زیادہ کی سبسیڈی یا چھوٹ دی جاتی ہے جس میں ساڑھے چار سو ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ گھریلو اور کمرشل سارفین سے پورا کیا جاتا ہے جبکہ تقریباً ایک سو ستر ارب روپے حکومت پاکستان دیتی ہے تبانائی کے شعبے کے ماہرین جو ہیں ان کے مطابق ایک طرف تو ملک میں بزنی کے بلوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن دوسرے طرف عوام پر ڈالے جانے والے اس اضافی بوجھ کے باوجود بزنی کے شعبے میں گردشی کرزے بھی بڑھتے جا رہے ہیں جو کہ تبانائی کے نگرہ وزیر کے مطابق صرف بزنی کے شعبے میں دو اشاریہ سات کرلین روپے سے تجاوز کر چکے ہیں پاکستان میں بزنی کے شعبے میں مالی نقصانات کو کم کرنے کے لیے گزشتہ چند ماہ میں جہاں کئی بار قیمتیں بڑھانی پڑیں وہیں ایدھن کی قیمت بڑھنے کے باعث مارچ میں بزنی کی فی یونٹ قیمتوں میں سات روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا ہے اس اضافہ سے جہاں مہنگائی کی شرعہ میں مزید اضافہ ہوگا وہیں مبصرین کا کہنا ہے کہ بزنی کی قیمت بڑھنے سے نئی حکومت کے لیے معیشت کی بحالی کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہوگی مزید واد کرتے ہیں اس حوالے سے محمد ساکب نے کچھ اس پر رپورٹ مراتب کی ہے پاکستان میں چند روز قبل فیول چارچ ایڈجسمنٹ قیمت میں حکومت نے ایک ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں سات روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافہ کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا اطلاق سو یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے تمام ہی ساریفین پر ہوگا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا شکار لوگوں کے لیے یہ اضافہ مزید پریشانی کا باعث بنے گا ایلیکٹرسٹی کی جب بات کی جائے تو ایک کامن مین کو ہی سب سے پہلے ہیٹ کرتی ہے ان دی سینس کے وہ ڈے ٹو ڈے بیسیس پہ اس کے جو ایکسپنڈیچرز جو ہیں وہ ایک حد سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آلیڈی جو ہے جس لیول پہ ٹیرف آگیا ہوا ہے اور انفلیشن جس لیول پہ کنٹری میں ہم وہ دیکھ رہے ہیں تو ایک کامن مین جو ہے ایک کام بندہ جو ہے وہ آلیڈی ایک بہت ہی دگرگو خالت میں جو ہے وہ اس وقت اپنی زندگی گزار رہا ہے اور ابھی کا ریسنٹ انکریز جو ہے نو ڈاؤٹ کہ ہمیں بہت ساری کنڈیشنز اور بہت ساری اپنے اکنومک افیرز کو اور اپنے ملک کی جو اس وقت کی کنڈیشن ہے اس کو کرنے کے لیے یہ سخت فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑیں گے جو ہے وہ آم آدمی کے اوپر آئے گا جو ایک میڈل کلاس جو ایک سیلری کمارا ہوتا ہے سیلٹ کلاس کی بات کریں اس کی ایک سیلری فیکس ہے ٹھیک ہے جی وہ سیلری جو ہے وہ جب اپنا ایک ٹائم ہوگا چھے مہینے بعد سال بعد جو بھی ہو انکریز ہوگی یا گورنمنٹ نپلو ہے تو وہ بجٹ میں انکریز ہوگی لیکن جس طرح جب تیریف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی وجہ سے جو ان کی سیونگز ہوتی ہیں وہ جب سے ڈالیوٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کی کھانے پینے کی چیزیں بڑھتی ہیں ٹھیک ہے جی الیکٹریٹی پرائیسز بڑھتی ہیں گیس پرائیسز بڑھتی ہیں وہ کہاں سے اسے فلفل کرے گا شاید ایک بزنسمن جو ہے وہ بزنس میں چیزیں بڑھا کے پرائیسز بڑھا کے یا بزنس جو ہے وہ کبھی کم کمارا رہا تھا کبھی زیادہ کمارا رہا تھا معیشت کو بحال کرنے میں کافی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے مہنگائی کا چیلنج تو ایک بہت بڑا اور کافی شاید آگے بھی جا کے جو ہے ہمیں اس طرح کی چیزیں گزرنا پڑے کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہے وہ اس لیے کہیں کہ کل جو ہے مہنگائی بالکل کم ہو جائے گی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے جو انکم ہیں یا اپنی اکانومی کو کس طرح گروہ کر سکتے ہیں تاکہ جو انڈیویجوال جس پہ جو یوٹیلٹیز چارجز بڑھنے ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں بڑھیں ہیں وہ اسے کس طرح جو ہے وہ فنڈ کر سکتا ہے ہمیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں اور جب بھی یہ پرائیسز اور یہ انفلیشن اور جب بجلی کی قیمت کچھ بھی بڑھے گا تو ہماری کس طرح پرڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کس طرح پرڈکشن بڑھنے سے جو ہے جو فیکٹریز جو ہے جہاں پہ منفیکٹرنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم ڈیفرنٹ آئیٹمز جو ہے ڈی ٹو ڈی لائف کی جو ہے اور لائف سیونگز ایون میڈیسنز جو ہے وہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پرائیسز انکریز کرنا پڑتی ہے لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ایمدن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث یہ اضافہ ناگزیر تھا اور اس شعبے میں بڑھتے ہوئے گردشی کرزے کو کم کرنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں محمد ساقب وائس آف امریکہ کراچی پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے عالمی مالیاتی ادارے کو ایک خط میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اگلے کسی بھی کرز کے پروگرام کی منظوری سے پہلے اچھی گورننٹ سے منسلک اپنی شرائط کی تکمیل کو پورا کرتے ہوئے دیکھیں اور اس حوالے سے یقینی بنائیں خط میں قومی اور صوبائی اسیملی کی تیس فیصد سیٹس کے آرڈر کا مطالبہ بھی شامل ہے بائس آف امریکہ کی ایرم عباسی نے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے عمران خان کے خط اور انتخابات مندھانلی کے الزامات کی تحقیقات کرانے سے مطالب ان کا موقع چاننے کی کوشش کی میں آئی ایم ایف کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہم قرضوں اور بین الاقوامی فینانسنگ کے چکر سے آزاد ہونے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں طویل المدد بنیادوں پر پاکستان کے استحقام کے لیے اس کی حکومت یا معیشت کی صحت اہم ہے پاکستان کی نئی حکومت کو فوری طور پر معاشی صورتحال کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ آئندہ کچھ ماہ میں اس کی پالیسیاں پاکستانیوں کے لیے معاشی استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوں گی پاکستان کی نئی حکومت کے لیے سب سے پہلا اور بڑا چیلنج معاشی بہران سے نمٹنا ہوگا اور یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان کی آبادی کے سب سے بڑے حصے یعنی نوجوانوں کے مطابق بھی نئی حکومت کے لیے سب سے پہلی ترجیح ہونا چاہیے اس لائے کا احسار وائس آف امریکہ کے اپس آس کے ذریعے کرائے گئے ایک سروے میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی اکثریت نے کیا حکومت بنانی کے خواہہ ملک کی تمام سیاسی جماعت میں ملک کے نوجوان ووٹرز کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی کئی دعوے اور وعدے کر رہی ہیں بگر کیا سیاستدان اور حکمران یہ جانتے بھی ہیں کہ نوجوان ووٹر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے ملک کے یوت پر کیے گئے وائس آف امریکہ کے سائنٹفک سروے میں نوجوانوں کی اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ معاشی مسائل کا حل حکومت کی اولین قومی ترجیح ہونے چاہیے سروے میں جب یہ سوال سامنے رکھا گیا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سب سے بڑا کونسا چیلنج ترپیش ہے تو دو تہائی اکثریت کا کہنا تھا مہنگائی اس میں کچھ شک نہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں ملک میں مہنگائی کئی گناہ بڑھی ہے جس سے شہریوں کی مشکلات میں اصافہ ہوا ہے تقریباً سار فیصہ جوان، حربت اور بے روزگاری کو بھی ملک کے سب سے بڑے چیلنجز میں شامل کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ کرپشن کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے لگ گئے ہیں لیکن جب نوجوانوں سے ان کی ٹاپ پریورٹیز کے بارے میں رائے لی گئی تو کرپشن کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں آٹھویں نمبر پر تھا تعلیم اور قانون کی حکمرانی دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح معاشی سٹیبلٹیز سندھ کے نوجوانوں کے لیے دیگر صوبوں کی مقابلے میں زیادہ اہم ہے ہر پانچ میں ایک نوجوان ملک کے انفرسٹرکچر میں بھی بہتری چاہتا ہے سیاست میں فوج کی مداخلت جبری گمشدگیاں دہشتگردی انتہا پسندی خراب سفارتی تعلقات بڑتی آبادی کلائمٹ چینج جیسے مسائل موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کے نزدیک کوئی زیادہ بڑے چیلنجز نہیں اس سروے کی مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئی ہے www.urdoovoa.com آپ اس سروے کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں کیا یہ مخلوط حکومت اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ معاشی اصلاحات سے متعلق سخت فیصلے کر سکے اس پر بات کرتے ہیں ایشیا سوسائیٹی آف فالیس انسٹیوٹ میں ساؤتھ ایشیا انیشیٹیو کی ڈائریکٹیو فروہ آمیر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فروہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا موڈیز کہتا ہے کہ پاکستان کی نئی آنے والی مخلوط حکومت کے لیے معاشی مسائل سے نمٹنا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ وہ سخت فیصلے نہیں کر سکے گی آپ کیا سمجھتی ہیں کیا نئی حکومت عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی دیکھیں جب کوئی موڈیز کردی جنسی ہو گئی یا پھر کوئی انٹرنیشنل بینک اپنا کنٹری اسیسمنٹ رپورٹ لاتا ہے یا اپنا جائزہ جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے کسی ملک کے مطالق تو وہ ترینڈز اور پورکاست کو ہسٹوریکل ترینڈز اور پورکاست کو دیکھتے ہوئے رکھتا ہے اور پاکستان کا انپورچنٹلی کریک ریکارڈ اس معاملے میں تھوڑا ویک رہا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے ان آفیس جو ہے اپنا ٹرم فل کمپلیٹ نہیں کیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تھوڑے خدشات تو رہتے ہیں کہ یہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کی جو ہے شیل فلائت اس کی ڈیوریبیلٹی اس کی سسٹینیبیلٹی کو لے کے یہ بھی ہے کہ کیا یہ کوالیشن گورنمنٹ جو ہے ان آفیس اپنا فل ٹرم کمپلیٹ کر پائے گی اور اگر کر پاتی ہے تو کیا وہ اس طرح کے تیسلے لے پائے گی جو عمام کے لیے اور معاشی حالات کے لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے اور ان او وی جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی چلتی آ رہی ہے پری الیکشن بھی اور پوس الیکشن بھی اس سے بھی خدشات میں جو ہے زاپا ہوتا ہے کہ کیا یہ کرائیسی جو ہے وہ کہیں پولیٹیکل کرائیسی جو ہے وہ بڑھتا نہ چلا جائے اور اس کی وجہ سے عوام کے لیے جو تو ٹو فورٹی ملین کے عوام ہے اس کے لیے اور جو اس کا اپنا ایک الیکٹورال میندٹ ہے اس کو لے کے جو ہے یہ گورنمنٹ آنے والی گورنمنٹ اس طرح کے سٹرونگ ڈیسیجنز لے پائے گی جو کہ ریفارمز کے لیے ایکنومک ریفارمز کے لیے سموٹ کے لیے امیجیرلی طور پر بہت ضروری ہے اور جو گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ سورٹ اپ ایک پی ڈی ایم ٹو پائنٹ او کی گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے جو جس کا سولہ مہینے کا جو ٹینل تھا ان آفیس جب انٹرم گورنمنٹ کے آنے سے پہلے وہ بہت سکسیسول نہیں تھا ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے خاص طور پر پاکستان کے لیے لیکن فروا وہی وہی والا جو آپ جس پی ڈی ایم کا ذکر کر رہی ہن جس دور کا اسی میں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوا تھا اسی میں سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے حوالے سے بھی بات شروع ہوئی تھی اور پاکستان نے اپنی ڈیفالٹ نہیں کیا تھا دیٹس وڈ دیکھ لیں ایک وہ جو ہے سچیسفل جس سے کہتے ہیں ایک اچیزمنٹ سورٹ او پر پی ڈی ایم گورنمنٹ یا کیئر تکر گورنمنٹ تیک پوروڈ جہا تھا کہ آپ نے سوروڈ ڈیفالٹ ہے وہ پورٹ نیرلی اسکیپ کیا تھا with the help of the last negotiation with ڈی ایم ایف لیکن condition جو ہیں وہ اس کی بڑی painful ہوتی ہیں ایم ایف کی جو ایک cycle ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ پھتا ہے اس لئے کیونکہ وہ ایک import dependent economy بنتا جا رہا ہے اس کی اپنی economic reforms اس کی ownership گورنمنٹس انپورٹنٹلی نہیں لے پا رہی ہیں لیکن لیکن ایک چیز سوری میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ اور بھی جس کے آپ بات کر رہی ہیں کہ جو terms and conditions کی جس طرح سے آپ نے بات کی عالمی اداروں کے حوالے سے اس میں ایک چیز پاکستان میں بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے بڑھائی جاتی ہیں حکومت کے مطابق اس دفعہ جو ہے وہ اندن کے بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں جبکہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے اور experts different اس اس پہ متفق بھی ہیں کہ یہ سب حکومتی اداروں کی نااہلی کی سزا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں دیکھیں گلوبلی جب بھی کسی قسم کا crisis آتا ہے تو اداروں پہ بڑا پیشر پڑتا ہے جہاں وہ national level کے ادارے ہوں یا international level کے ادارے ہوں اور ان کی stability ان کی help کو دیکھتے جو ہے وہ خطشات دائر ہوتے ہیں کہ کیا یہ stable ہیں کیا وہ in place ہیں کہ وہ ملک کے لیے یا پھر international community کے لیے بہترین تیسلے کرسکے پاکستان کے لیے بھی یہی ہے unfortunately in this part of the world پاکستان بھی اسی کا political mentality کا حصہ جہاں بڑی reactionary قسم کی policy making ہوتی ہے اور long term planning نہیں ہو جاتی اور اداروں کے ساتھ بھی یہ مسائلز در پیش ہیں کہ وہ long term planning پہ نہیں operate کرتے ان کو بہت سافت ضرورت ہے کہ وہ اپنا آپ کو rejuvenate کریں اور long term four side based policy making کے طرف آئیں چاہے وہ agriculture کے ادارے ہوں financial management کے ادارے ہوں یا وہ legal and regulatory ادارے ہوں ان سب کو جو ہے contemporary challenges کے ساتھ اپنا آپ کو لے کے چلنا ہے اور اس حساب سے اپنا آپ کو up to speed بھی لانا ہے تو اس لیے یہ ناجائب نہیں ہے کہ کچھ حد تک جو ہے اداروں کی بھی اس میں تھوڑی weakness جو ہے وہ نمائع ہوتی ہے لیکن جو policies کی بات کر رہی ہیں کہ یہ policies بنانے چاہیے حکومت کو تو ان policies کے بنانے کا cushion ہے یا already policies ہیں ان پہ implementation نہیں کر پا رہے یا عالمی اداروں کی طرف سے جس طرح سے کہا جاتا ہے جو یہ conditions دی جاتی ہیں یا عالمی ادارے ہی ان conditions کو پورا کروائیں گے اور اسی کے طرح یہ policies implement ہوں گی how do you evaluate this whole whole equation certain conditions come جن کو meet کرنا بہت ضروری ہے جب last negotiation ہوئی اور یہ 3 billion کا bailout جو ہے وہ negotiate ہوا آئی ایم ایس کے ساتھ تب بھی جب then prime minister شہباز شریف نے یہی کہا تھا کہ جو conditions ہیں وہ beyond imaginable ہیں لیکن ہمیں ان سے comply کرنا پڑے گا کیونکہ ملک کی معاشی حالات کے لیے یہ جو ہے immediately طور پر urgently ضروری ہے ہمارے لیے آئی ایم ایف اور یہ آنے والے وقتوں میں بھی آئی ایم ایف کا bailout extremely important ہے جیسے کہ Moody's نے کہا اسے پہلے سن پی نے کہا اور switch ratings نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کو secure کرنا کیونکہ وہ ایک high credit risk میں چل رہا ہے ڈیفالٹ سے بڑا قریب ہے تو اس کو اپنے لیے یہ unfortunate painful conditions کو پرسوک کرنا پڑے گا لیکن اگر ایک گورنمنٹ آ کر اپنے لیے ownership لے گورنمنٹ economy کو لے کے ownership لے ایک reform package بنائے اور اس کے ساتھ اس کے تحت negotiate کرے انٹرناشنل پارٹنر کے ساتھ اس کے تحت جو ہے بہتری لائے آم 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 کے لیے domestically اپنے on the ground بہتری لائے اور اس کے ساتھ کام کرنا شروع کرے تو cushion ہو سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے اب کورس لینڈر کی کنڈیشنز ہوتی ہیں مگر آپ کتنے حد تک گورنمنٹ جو ہے وہ strongly اپنا آپ کا progress کرتی ہے اس سے یہ جو آپ کا ایک تو سائیکل ہے اس میں سے نکلنے کی تھوڑے سے آپ کی آم cushion بن جاتا ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں اس سائیکل میں سے آئیم ف کی سائیکل سے نکال سکے لیکن اس کے علاوہ بھی آن در گراؤن دیس میں نے کہا اپنے لئے صورتحال بہتر کرنے کے لیے ایک حد تک اونرشک ایک حد تک ریفارم پیکج خود بھی بنا کے خود بھی گرمنٹ جو ہے وہ بنا سکتی ہے ورمہ ایک چیز معاشی اصلاحات کے حوالے سے جو موڈیز نے کہا کہ معاشی اصلاحات کے لیے اس حکومت کے پاس آئیم ف سے جو کیا ہوئے وعدے ہیں وہ پورے کرنا شاید مشکل ہوگا how do you see that جی it's all connected جیسا میں نے کہا کہ جو ایک خدشہ ہے کہ یہ ایک weak government ناثابت ہو یا پھر ایک sustainability کو لے کے جو خدشات ہیں اس کی وجہ سے بھی کہ ہم جو ہیں آنے والی government جو ہے وہ کیا اس طرح کہ ہم فیصلے کر پائے گی جو کہ ضروری ہے عوام کو اپنے ساتھ on board لے کر چلنے کے لئے بھی کہ ہم اگر strict conditions اگر اس طرح کی conditions کو implement کرنا پڑ گیا تو کیا عوام بھی ساتھ چلے گی آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو confidence میں لینا سب سے زیادہ ضروری ہوگا لیکن پاکستان میں جو مہنگائی کی شرعہ ہے 30% کے around ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس حکومت کے پاس کوئی ایسی space ہے کہ وہ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکے یا یہ اس طرح سے confidence میں لے بھی سکے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ inflationary pressures کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ کا سروی میں سن رہے تھے اس کے اندر ایک بھاری تعداد جو ہے ملک میں وہ نوجوانوں کی ہے almost the population is 30 or younger تو ان کے لئے آپ ان میں کتنا invest کر سکتے ہیں یا ان کے لئے employment opportunities ہے وہ جو ہے so basically targeted subsidies اور شاید youth کے لئے کوئی program لانا جو ہے وہ ضروری ہوگا ایک last پہ دو منٹ ہے میرے پاس جاننا چاہوں گا کہ کون سی ایسی major economic reforms ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ نئی حکومت کو فوری طور پر کرنا ہوں گی first and foremost political stability اور security concerns کو جو ہے نا mitigate کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے بہت important ہے کہ ایک کو tax system کو equitable بنایا جائے اور اس کے اندر جو ہے نا آسانیہ بھی پیدا کی جائے private sector کے لئے environment اندر conducive ہو کہ اس کی investment جو ہے وہ آت سکے آپ اپنی economy کو import dependence سے export led economy کیسے بنا سکتے ہیں اس کے توجہ دی جا سکے agrarium economy ہے یہ predominantly agriculture بہت زیادہ جو ہے contribute کتا ہے جی ڈی پی کو تو اس کو smart کیسے بنایا جائے climate smart agriculture کیسے بنایا جائے یا ایسی کیسی technologies لائے جائے سکیں تاکہ آپ کا agriculture sector ہے وہ آپ کے سپنا کھڑا ہو سکے red taping کو کم کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس طرح کی کئی ساری reforms ہیں جس کی implementation پر ہو نہیں ہے آپ کیسے جو state-owned enterprises loss making state-owned enterprises ہیں اس کے کسالوں کی اس میں اپنے آخرہ جا جا انہیں کیسے reduce کیا جائے اس پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو on the table ہیں اور اس government کو پرشو کرنی پڑیں گے بہت شکریہ فروا عمر آپ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان کی نئی حکومت جو ہے اس کو challenges کا سامنا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا جس طرح کے reforms کی فروا نے بات کی اسی طرح کی reforms کی بات جو ہے وہ ایم ایف اور باقی مالیاتی ادارے اور ملک کے اندر بھی معاشی ماہرین اور باہر بھی معاشی ماہرین اس پہ ضرور متفق ہیں کہ پاکستان میں equitable tax reforms اور اس کے ساتھ جو state owned enterprises کے losses ہیں ان کو curtail کرنے کے لیے حکومت کو ایک واضح policy لے کے آنی پڑے گی آج کے پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں stay safe اور اس پروگرام پر feedback کے لیے اور باقی پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آسکتے ہیں urdoobio.com اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ